سمجھا چکا ہوں دونوں طرف کے ایکٹرز کو یار نہیں بات کرو it is not right بھائی اگلے کی ماں بہن ہیں جی اگلے کے بھی اموشنز ہیں وہی کلر کا آدمی ہے جو انڈیا بیٹا ہوا ہے جو پاکستانے بیٹا ہے ہمارے سوشل نومز بھی ایک جیسے ہی ہیں almost بلکل نہیں بات کرو بیٹریوٹک ہونا ایک لیدہ چیز ہے اپنی پاپولیریٹی گین کرنا بال بدل لینا زندہ بھاگ کر دینا یہ کہہ دینا کیوں کر رہے ہو تم تو کھیلے ہوئے ہو تم تو ہندوستان کھیلے ہوئے ہو تم تو پاکستان کھیلے ہوئے ہو تم سے تمہیں ایکسپیکٹ نہیں کرتا میں تو اکاش ایک تھالی میں کھاتے تھے بیٹھ گئے ہم نے تو تین چار سال تو ایک ہی پلیٹ میں کھایا کھانا ہے ہم نے تو کبھی آج تک رسپیکٹ نہیں کی یہ پرسن رسپونسپیٹیز ہیں جو خود اپنے کو پچھاننی ہیں اگر وہ نہیں پچھان رہا ہے اس کے بہاپ پہ ہم گندے نہیں ہو سکتے بلکل بلکل سو آئی ریکویسٹ آل او دی پیپل یار میں آپ پہ سے پاکستان ہی کہہ رہا ہونا ہے میں اسے فارمر کرکٹر کہہ رہا ہوں آپ کو یار انڈیا ڈیزارف تیو پلی دی فائنل بکر جتنا اچھا وہ کھیلا ہے اس کو جیتنا بھی چاہیے اب میں یہاں پہ کیا بولوں آپ کو میں یہاں کو آپ کے ریمارکس پاس کر دوں مجھے کہ ایک تو ایک لوگوں کو نا فیمس ہونے کا شوق بڑھا ہے یہ جی ہے ایک بہر ہونے کا شوق بڑھا ہے یار یہ کیڑا پتہ نہیں دانت میں ہے یہ پتہ کس جگہ پہ ہے کیڑا یہ غرض جگہ پہ ہے کسے رہے ہیں ان کا میں چیزے سمجھ نہیں آتا ان کا کہ یار تمہیں کیوں فیمس ہونے کی ضرورت ہے کون سی جوانی میں تمہاری کمیاں رہ گئی تھی جو ابھی تم پوری کر رہے ہو کون سے ایسے کام تھے جو تمہیں جوانی میں کرنے تھے جو تم ابھی ٹی ویوں پہ نکال رہے ہو آکے جوانی میں کر لیتے نا موڈ سیکل جوانی میں چلا لیتا جب بال تھے اب نہ بال ہے نہ امال ہیں اب موڈ سیکل چلا رہا ہے میں کرکٹر کو دیکھ رہا ہوں گی اوہ یا پھر کیا کر رہا ہے یا صحیح شوہ بھائی کے دیوزنو پنیابی ٹون نکلا ہے ہم بات کر دے کر دے ہی نا لیکن یہ کونٹروورسی کے لیسٹ ختم نہیں ہوئی ہے ایک کونٹروورسی ہمارے بھی ایک 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 سکرکٹر دے کریے ہم پہ نہیں ہم پہ نہیں لیکن اس بار ایک جو بڑی کونٹروورسی ہے وہ امپائرنگ کے اوپر بھی ہوئی ہے کیونکہ پاکستان اور ساؤت افریقہ کے بیچ ہوئے میچ میں امپائرنگ پر سوال اٹھانے والوں میں بھارت کے پورف کرکٹر ہربجن سنگھ بھی شامل تھے ہربجن سنگھ کے مطابق یہ میچ پاکستان امپائرنگ کی وجہ سے ہار گیا تھا جب تبریش شمسی کو جب آؤٹ دیا گیا اور وہاں پر وہ امپائرز کال کی وجہ سے وہ نوٹ آؤٹ رہے نوٹ آؤٹ دیا تھا پاکستان نے ریویو لیا پر وہاں پر کیونکہ امپائرز کال تھا اس وجہ سے وہاں پر پاکستان کو وہ وکٹ نہیں ملا ٹائم تھوڑا تھا کام ہے سیدھے سیدھے آپ سے پوچھوں گا امپائرنگ امپائرز کال ڈی ایر ایس اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے جلدی سے اکاش سے پوچھیں جلدی سے اکاش میں میں جواب نہیں ہوں اچھا اکاش بھائی اکاش بھائی ابھی یہاں پر نہیں ہے اچھا اچھا اکاش بھائی اچھا اچھا چلے یار بجججمنٹ ہے کہ ایرر ہو سکتا ہے کسی کی انٹینشن کوئی بوری نہیں تھی اور تھوڑا بہت اگر ایرر بھی آیا ہے تو وہ ہیومن ایرر تو رہے گا نہیں ہیومن ایرر کو بھی نکال دیں گے تو مزا کیا رہے گا بھائی سو آئی ٹنک آئی ٹنک ایٹس آئیڈ کہ ہاں ہمیں یار وہ جیتنا چاہیتا ساتھ اکر کا مائچ اگر وہ ایرر تھوڑا سا ہوش کرتا اور اس کا نام اور پتہ مجھے بتا دو تو میں ذرا اس کے جاتے سیدھا کروں لیکن یار اب تو لیٹنا یار وہ دو پوائنٹ میں مل جاتے شاہد آج کہانی کچھ اور ہوتی بٹ ایرر ہوتا ہے اور ایرر چلتا ہے it is okay رباجین نے کہا I am with him 100% بججی کو میں نہ نہیں کر سکتا میرا پنجابی بھائی ہے میں اس کو نہ نہیں کر سکتا جو مرسی ویٹی آئی کے آرے لیکن یہ ہے کہ بججی کی سٹیٹمنٹ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ بھی اگری کرتا ہوں بٹ مارجنل فیرر یار میں از انفان ہر بندے کو دوں گا بلکل بلکل اس مائچ پہ لیکن ہر بجنل ایشمان خورانہ بھی کہہ رہا تھا بھائی یہ تو آؤٹ تھا اور اپائرز کال کے اوپر کئی ساری باتیں ہو چکی ہیں چلیے وقت تھوڑا زکم ہے شوہ بھائی جاتے جاتے کیونکہ سیمی فائنل تک کے سفر کی بات کر رہے ہیں ہم نے انڈیا کے بارے میں بات کر لی پاکستان کے بارے میں بات کر لی انڈیا اور نیوزلینڈ کا جو سیمی فائنل ہے اس پر دس بجے دھا کرکٹ شو پر اور زیادہ بات کریں گے لیکن ایک ٹیم جاتے جاتے افغانستان کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سیمی فائنل تک نہیں پہنچ پائی پر کیا افغانستان نے وہ پراغرز دکھائی ہے کیا افغانستان نے دل کے ساتھ ساتھ عزت بھی جیتی ہے اس ورڈ کپ میں سیمی فائنل میں نہیں پہنچے لیکن دل تک پہنچ گئے اب دل سے اچھے لگنے لگ پڑے ہیں اب دل سے اچھے لگنے لگ پڑے ہیں کہ کیا بات ہے ان کی زبردست ایم ویڈیو ہنڈی پرسنٹ ایم ویڈیو ہنڈی پرسنٹ آل دیوے تلیو ٹی 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 میں اور اگلے آنال تین چار سالوں میں ایم ویڈیو آپ کا حوصلہ آپ کا دلیری آپ کی کامبینیشن آپ کی مچورٹی آپ کی کام کر گئی ہے اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ اور اللہ کرے آپ پہنچیں اور اسی طرح محنت اور لگن کے ساتھ لگے رہے ہیں ایم پیٹی شور وہ دن جات دور نہیں کہ جب یہ بڑے بڑے ٹیموں کو پھینٹی لگائیں گے پور پوری سیریز بھی جیتیں گے بلکل بلکل تو چلیے بلکل بلکل شو میں ابھی کے لیے اتنا ہی تھینکیو شو ہے بھائی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے رات دس بجے انڈیا اور نیو زیلینڈ کے سیمی فائنل پر پھر آپ سے جڑیں گے لمبی بات کرنے کے لیے انڈیا اور نیو زیلینڈ کا جو سیمی فائنل ہے وہ ممبئی میں کھیلا جانا ہے اور وہاں پر مجھے لگتا ہے اب ٹیم انڈیا نو میچ ہو چکے ہیں ٹیم انڈیا وام اپ میچ نہیں کھیل پائی تھی مجھے لگتا ہے یہ جو لیگ میچز تھے نو یہ وام اپ کی طرح ہی کھیلے ہیں اور اب جب نوک آؤٹ میچز میں پہنچیں گے پہلے سیمی فائنل میں نیو زیلینڈ کے ساتھ ہوگا اور پھر اس کے بعد آسٹریلیا ساؤدھ افریق جو بھی جیتے گا اس کو فائنل میں ہرائیں گے تو یہاں ٹیم انڈیا کا ورڈ کپ جیتنا مطلب یہاں پر روڈ تو تیہ ہے کس طریقے سے جیتے گی اس بارے میں بات کریں گے آکاش بھائی ساتھ میں ہوں گے شوہب بھائی ہم بھائی ساتھ ہوں گے لیکن ابھی کے لیے اس دکٹرکٹ شو میں ابھی کے لیے اتنا ہی میرا نام ہے چینلس لگی میں ہوں ابھی شیخ منچندہ میرا نام ہے پریشاند کپور اور آپ دیکھ رہے ہیں زی نیوز